نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے وارڈ میں تینات نرس سے پہلے لکھ کر لانے کو کہا تیماردار جب نرس کے پاس پہنچے تو نرس بڑھک گئی وہ امرجنسی پہ پہنچی اور وہاں دونوں کے بیچ اسی بات کو لے کر کہا سنی ہو گئی پہلے نرس نے ڈاکٹر کو تھپڑ مار دیا اس کے بعد ڈاکٹر نے بھی اسے پیٹ دیا مارپیٹ سے وہاں ہنگامہ ہو گیا کرمچاریوں کی بھیڑ لگ گئی اور تیماردار بھی جمع ہو گئے کسی نے موبائل سے ویڈیو بنا کر وارل کر دیا وہیں مارپیٹ اور ہنگامے کی سوشنا پر اسپتال چوکی پولیس آ گئے پولیس اور کرمچاریوں نے دونوں کو سمجھا بجھا کر بیچ بچاؤ کر آیا اس گھٹا میں سٹی میجسٹریٹ رام جی مشرا نے بتایا کہ دونوں سامنے آئے ہیں اس ماملے میں دونوں سے بات کی ہے دونوں کی اپنی اپنی عادت ہے دونوں کا ایک دوسرے پر آروپ ہے کہ ہم سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی جاتی کل دونوں کو کریکٹریڈ پریسر بلایا گیا ہے اور دیکھتے ہی ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ کیا نرنے لکلتا ہے تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نرس اور ڈاکٹر کے بیچ ہاتھا پائی ہوگی اور اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا ہے تو دوسرے میں سامنے آئے ہیں دونوں سے بات کی گئی ہے دونوں کے اپنی اپنی عادت ہیں ان کے ذرا مجھ سے صحیح بات نہیں کی آتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب نے ان کے ذرا مجھ سے صحیح نہیں بات کیا کل دونوں کو بلائے گیا ہے پس میں پریوائر کے خانے چہئے سدہ سے دونوں ہیں دیکھتے ہیں وہ دونوں کیا کریں گے بات ٹھی بھی دونوں سے ہے imagining ثانم بھی سنا بھی قطار ریاض میں تحمل موضان بھی ارض ب Pattن ایکiah اس کی جانچ کی جائے گا نہیں پڑھ رہی ہے تو لکھناؤں سے ایک خبر بتا رہا ہے آپ کو جہاں پر مریضوں نے اور ان کے دیمارداروں نے یہ آروپ لگایا ہے کہ ہسپٹل میں گندگی کمبار لگا ہوا ہے جس سے انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مریض کے پریجنوں کو ہسپٹل میں دیکھنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے ساتھ ہی پریجنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگ بندو ہسپٹل میں سب سے زیادہ گندگی فیلی ہوئی اور ساتھ ہی مریض کو اس سے کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں بیٹ تو خیر چلی ہے ہم نے کیسے بھی کر کے کرا لیا تھا پر جب میرے ہزبین کو ایڈمیٹ کرانے کی بارے گئی اوکسیزن لگ گئی تھی مگر اوکسیزن در فلاس ٹوٹا تو چار گھنٹے تک فلاس کسی نے لگایا نہیں میں نے کمپلینٹ بھی کی جو ہیلپ لائن بنی ہے اس کے چار گھنٹے بعد ان کو ملائے مال لیجے چار گھنٹے میں کچھ ہو جاتا تک اور ادھر چار دن سے واشروم اتنے گندے ہیں اور میری ممی کا جسٹ بگل میں ہے واشروم کے وہ لوگ سانس لینمن کو دکت ہے وہ دوسری جگہ جا کے واشروم یوز کرتی ہیں پر کوئی صفائی نہیں ہے روڈ ڈاکٹر سے بولا جاتا ہے وہ ان سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہی لوگ تو گندہ کرتے ہیں بتائیں گے اگر کچھ لوگ گندہ کرتے ہیں تو اس میں سب کیوں سفر کریں صوبے سے وہ لوگ دوسرے اس میں جا کے کرتے ہیں ہمارا ایک بھرتی ہے اور ایک دھر میں ہی صحیح ہو گئے کیونکہ ان کا کہیں ایڈمیٹ ہی نہیں ہو پائے جاج میں کرونا پوزیٹیو نکلے ابھی کیسا ہے ابھی فون سے ہی بات ہوتی ہے باقی یہاں تو ہم جاتے ہیں جب بھی پوچھنے تو بس آکسیزن لیول اور وہ بتا دیتے ہیں باقی تو کچھ بتاتی نہیں ہے آکسیزن کیا سرکار کی طرف سے مل رہا ہے کیا آپ نے خود لے کیا ہے نی نی آکسیزن سرکار کی طرف سے ملے لگا آج زانی نکھلو کہ لوگبندو ہسپیٹل پہ ہم موجود ہیں لوگوں سے باتچیت کریں لوگوں کا کہنا ہے کہ بھرتی کرنے میں کوئی بھی دکتیں نہیں ہو رہی ہیں مگر آپ کو بتا دیں جس طریقے سے ہسپیٹل میں گندگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے مریضوں کو بہت دکتیں ہو رہی ہیں واسروم ساپ نہیں ہے اور نہ کوئی بھی اسٹاب اسے ساپ کرنے کے لیے جو ہے راضی ہے آپ کو بتا دیں ڈاکٹر جو ہے وہ مریضوں کے گھر والوں کے لیے جو ہے پوچھنے پہ کچھ نہیں بتا رہے ہیں صرف بتاتے ہیں یہ ہیں کہ آپ کا مریض ٹھیک ہے حالانکہ آکسیزن جو ہے سرکار کی طرف سے ہسپیٹلوں میں پہنچ رہا ہے اور وہ مل رہا ہے اب دیکھنے لئے بات یہ ہوگی کہ کب تک آکسیزن ہسپیٹلوں میں پہنچتا ہے اور مریض کی جو ہے وہ بیماری کہاں تک صحیح ہو سکتی ہے لیکن بیوستہیں کی جاری ہیں خاص کر آکسیزن کو لے کر کٹنا یہاں آ رہی ہیں جس کا حل سرکار نے نکالا ہے بتا دیں کہ کورونا کو لے کر دو اسپیشل لیکویڈ گیاس کے ساتھ ساتھ پانسو بیڈ والے اسپتال بنایا جائیں گے جس کا شلنیانس کیا گیا ہے ڈی آر ڈیو کے سہایتہ سے یہکار کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ فریدہ باد میں بھی میڈیکل کالج میں بیٹ کی سنگیاب بڑھائی گئی ہے سو بیڈ اور آکسیزن تیار کیا گئے ہیں جہاں آرمی ڈاکٹر کا سٹاف آ رہا ہے جو اسے پنانے میں جھٹے گا اسپتالوں میں دوائیوں کی کمی خاص کر ریمڈے سیور کی کلت پر مکھے منتری منوہ اللہ نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں اس انجیکشن کی کمی نہیں ہے پرائیوٹ سیکٹر میں کلت ہے ان کا کوٹا الک سے ہوتا ہے اور اس کی بلیک مارکٹنگ کی جا رہی ہے لیکن سرکار نے اس کو لے کر کڑے قدم اٹھائیں آنے والے سمیں میں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کے ساتھی انہوں نے کہا کہ ہری آڑا میں آکسیزن کا پورا کوٹا ہے پہلے جہاں ایک سو سات میٹرک ٹن آکسیزن ملتا تھا اب دو سو میٹرک ٹن کر دیا گیا ہے اور چالیس میٹرک ٹن آلک سے مانگ رکھی ہے جسے ضرورت پڑھنے پر جمشید پور اور اڑیسا کے سٹیل پلانٹ سے مانگویا جائے گا چونکہ ہم کو پتا ہے کرونا جس پرگاہ سے بڑھ رہا ہے اسے حساب سے پیشنٹس کا ایک پریشر بنا ہے ہاؤسپیٹلز پر ہاؤسپیٹلز بہت سے بہت ستہ ہیں تمہاری بنی ہیں لیکن آکسیزن کو لے کر تھوڑی کٹھائی آ رہی تھی اس کو لے کر ہم نے جو سمیسا کا حل نکالا ہے جو دو جگہ پر سمیشل ہاؤسپیٹلز جو لیکویڈ گیس کی لیکویڈ آکسیزن کی بجائے گے گیشیس فار میں جو ہم کو آکسیزن مل جائے گی اس کو لے کر کے پانچ سو پانچ سو بیٹھ کے دو ہاؤسپیٹلز ایک پانیپت میں اکھیسار پر یہ بنایا جائے گا آج اس کا ہم نے الیکشن کیا ہے بہت جلدی اس کو تیار کرنا ہم شروع کر دیں گے ڈی آر ڈیو کی ساتھ ہر ساتھ چیت پولیما تیتھی پر بھگوان شیف کے گیاروے رودر افتار حنوان جی کا جنموتسو منا جاتا ہے اس موقع پر جالون کے منشا پول مندر میں حنوان بھکت ندارت رہے بتا دی کہ کورونا مہماری کی وجہ سے بھکت مندر میں دکھائی نہیں دی تو خبر جالون سے بتا رہے جہاں پر حنوان جنموتسو کافی منایا گیا کافی دھوم دام سے لیکن یہاں پر بھکتوں کی بھیل نہیں دکھائی دی جس طرح سے لگاتار کوویٹ کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے مندر میں بھکتوں کی لائنیں نہیں دکھائی دی ساتھ ہی کورونا مہماری کی وجہ سے بھکت مندر میں آنے سے اکتر آئے تو خبر جالون سے بتا رہے جہاں پر کورونا کے بیچ حنوان جنموتسو منایا گیا جو کی کافی فیقی طریقے سے منایا گیا آپ کو بتا دے کہ ہر سال چہت پول نماتی تھی پر بھگوان شیف کے گیاروے رود رفتار حنوان جی کا جنموتسو منا جاتا ہے ورہی سے موقع پر جالون کے منشا پول مندر میں بھرمان بھکت ندارت رہے بتا دے کہ کورونا مہماری کی وجہ سے بھکت مندر میں نہیں دکھائی دیئے بھرمان 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 اور بھرمان 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 پھر پہجاریگر سارے لوگ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں دوگج کی دوری ماؤنت پریجن یووٹی کو تلاشنے کے لئے نکلے وہی یووٹی کے برامت ہونے پر پریجنوں نے ماملے کی سوشنا پولیس کو دی جس کے بعد پولیس پورے ماملے کی جاش پرتال میں چھوٹی ہوئی ہے مہماری کے چلتے کورونا بوری طرح اپنے پاؤں فیال آرہا اسی بیچ جاجمگر سے ایک ویڈیو وارال ہو رہا ہے جس میں کورونا کال میں بھی لوگ شادی بیعہ میں پورا منورنجن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ لوگ سرکار کی گائیڈ لائنز کا اولنگن کرتے ہوئے شادی میں باربالاؤں کے ڈانس کو دیکھتے ہوئے نظر آئے جس میں لوگوں نے نہ تو ماسک لگایا ہے اور نہ ہی ساماجک دوری بنا رکھی ہے تو آجمگر سے ایک حبر بتا رہے جہاں پر سرکار کی گائیڈ لائنز کا پوری طرح سے اولنگن کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک طرف جہاں کورونا مہماری چل رہی ہے اور اسی بیچ آجمگر سے ایک ایسا ویڈیو وارال ہوا ہے جس میں سرکار کی گائیڈ لائنز کا پوری طرح سے اولنگن کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ شادی بیعہ میں پورا منورنجن کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیے ہیں لوگ سرکار کی گائیڈ لائنز کا اولنگن کرتے دکھائی دے رہے شادی میں بار بالاؤں کے ڈانس کو دیکھتے ہوئے لوگ نظر آئے جس میں لوگوں نے نہ تو ماسک لگایا ہے اور نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا ہے رکرتی اگلی خبر کی اور آگرہ کے لوٹس ہسپٹل میں ہنگامے کی خبر سامنے آئی ہے مریجوں کو آکسیزن نہ ملنے کی وجہ سے خوئی موتوں کو لے کر اس گھٹنا کو انجام دیا گیا آپ کو بتا دے کہ مریج کے پریجنوں نے اسپطال میں جم کر ہنگامہ کیا ساتھ ہی اسپطال میں تینات مہیلہ سرکشا کرمی کے ساتھ مار پیٹ کی مہیلہ سرکشا کرمی کو سریوں اور ڈنڈے جیسی چیزوں سے مار کر بے ہوش کر دیا تو تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مہیلہ سرکشا کرمی کی پیٹائی کی گئی وہی مہیلہ سرکشا کرمی کو سریوں اور ڈنڈوں سے بری طرح سے پیٹا گیا جس سے مہیلہ بے ہوش ہو گئی جالون جیلے میں سکوشل 2355 چناؤ سمپن ہو گیا پولنگ پارٹیاں چناؤ کرا کر چناؤی بہانوں سے جیلے میں نو بلاکوں میں بنائے گئے نو کیندروں پر پہنچ گئی پولنگ پارٹیاں اپنے اپنے سینٹر پر پہنچ کر سمبندت ادھکاریوں کو مت پیٹیاں اور انیت چناؤ سامگری جمع کر آ رہی ہیں آپ کو بتا رہے کہ جالون جیلے کے 574 گرام پنچائتوں میں 3755 چناؤ سکوشل سمپن ہو گیا جالون جیلے کے 574 گرام پنچائتوں میں 3555 چناؤ سکوشل سمپن ہو گیا فیل آل کے لیے اتنا ہی دیجنہ کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی